بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے وقت سونا کیسا ہے؟ کوئی سونا چاہتا ہے نیند آ رہی ہے یا آرام کرنا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کرسی وغیرہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں مکمل تفصیل کے ساتھ مختصر الفاظ میں مسئلے کی وضاعت کر دوں گا یاد رکھیں میں آپ کو صاف اور صریح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو دین میں موجود نے ہو تو اس کی بات رد کرتی جائے گی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ حدیث بخاری شریف میں مسلم شریف میں اور دگر کتابوں میں بھی موجود ہے اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ باتیں آج کل بہت وائرل ہو رہی ہیں کہ چاند گرن کے وقت آرام نہیں کرنا ہے بہت سارے فون آئے ہیں اس سے پہلے جب چاند گرن لگا تھا میرے پاس سورج گرن کے وقت بھی فون آیا تھا کہ ہم آرام کرنا چاہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے بعض لوگوں کو فون آیا کہ میری طبیعت خراب ہے مجھے بخار ہے فلا فلا بیماری ہے میں آرام کرنا چاہتی ہوں چاہتا ہوں اور ایسے وقت میں گھر والے کہتے ہیں کہ آرام مت کرو چلتے رہو چلتے رہو بیٹھنا مت ورنہ نقصان ہوگا یہ باتیں کہتے ہیں اب ہم کیا کریں گے یاد رکھیں اس بات کا جو حضرات اس طرح بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام سے بلکہ یہ باتیں غیر مسلموں سے آئی ہیں غیر مسلموں کے مذہب میں یہ ہے کہ چاند گرن کے وقت آرام نہیں کرنا ہے ہمیں مسلسل چلتے رہنا ہے بیٹھنا نہیں بلکہ ہم کسی کام کاج میں لگے رہے ہیں اس طرح کہتے ہیں غیر مسلموں کے کتاب کھول کر دیکھئے گا تو اسی لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ باتیں غیر مسلموں کی ہیں اسلام میں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں اسلام میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی ایسے وقت میں اگر کوئی آرام کرنا چاہتا ہے تو آرام کرنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ہاں اتنا ضرور ہے اگر قوت ہے اگر طاقت ہے تو ایسے وقت میں عبادت کرے اللہ کو یاد کرے ہاں لیٹ کر اگر اللہ اللہ کر رہے تب بھی جائز ہے اور ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایک مستقل ویڈیو میری ہے انشاءاللہ وہ آ جائے گی یا پھر آ چکی ہوگی اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کی ہے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں غلط باتوں سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں